ملت کے مقدر کا ستارہ ملت کا پاسبہ ہے محمد علی جنہ ہے بانی کے پاکستان قائد آزم محمد علی جنہ کا یوم پیدائش آج منایا جا رہا ہے قائد آزم محمد علی جنہ کی زندگی جرت انتق محنت دیانتداری حق گوئی کا حسین امتزاج تھی برے سغیر کی آزادی کے لیے بابا ایک قوم کا موقع دو ٹوک رہا نہ کانگرس انہیں اپنی جگہ سے ہلا سکی اور نہ ہی انگریز سرکار ان کی بولی لگا سکی کرسمس کا تہوار چار سو خوشیوں کی پھوار مسیحی برادری خوشی سے سرشار مسیحی برادری آج اپنا مذہبی تہوار کرسمس منا رہی ہے گرجہ گھروں کو برکی کمکمو کرسمس ٹریز سے سجا دیا گیا سانتہ کلاوس بنے بچوں کی ایک دوسرے کو مبارک بات گرجہ گھروں میں مذہبی گیتوں کی تقاریب کا انعقاد ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعایں تبدیلی آگئی حکومت کا جنوبی پنجاب کے شہروں میں کابینہ اجلاس منقض کرنے کا فیصلہ انتیس دسمبر کو سردار عثمان بزدار بہاولپور میں کابینہ اجلاس کی صدارت کریں گے ترجمان وزیرالہ پنجاب چہباز گل کہتے ہیں جنوبی پنجاب میں کابینہ اجلاس کا مقصد تخت لاہور کے نارے کی نفی کرنا ہے فیصلے کا مقصد اوان کے مسائل ان کی دہلیس پر سننا ہے تبدیلی سرکار کے ہوتے ہوئے بھی پولیس تشدد کی روایت ورقرار سبزہ زار کے علاقے میں پولیس تشدد سے نوجوان کا سر پھٹ گیا پولیس کی نوجوان پر تشدد کی فوٹیج لاہور نیوز نے حاصل کر لی اوور ٹائم کے نام پر سرکاری خزانے پر بوجھ بننے والے نرخے میں آگئے واسا ملازمین کو اوور ٹائم دینے کے لیے نئے ایس او پیس جاری مجاز آتھارٹی کے منظوری کے مغیر ملازمین اوور ٹائم کام نہیں کریں گے نوٹفیکیشن سبتمبر دوہزار سترہ میں دائر ہوا دسمبر دوہزار اٹھارہ میں فیصلہ ہو گیا سابق وزیراعظم نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس میں سات سال قید ٹین عرب سنتالیس کروڑ روپے جرمانا دس برد تک عوامی عہدے کے لیے ناہل احتساب عدالت کا العزیزیہ اور ہلمیٹل کی جائدات ضب کرنے کا حکم نواز شریف کو کمرہ عدالت سے گرفتار کر لیا گیا حسن اور حسین نواز مفرور قرار دائمی وارن گرفتاری جاری فلیکشپ ریفرنس میں میاں نواز شریف وری قرار احتساب عدالت کے جج عرشد ملک نے انیس دسمبر کو محفوظ کیا فیصلہ سنا دیا نیب کا فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ جانے کا فیصلہ ہڈیالہ کے بجائے لاہور جیل منتقل کرنے کی نواز شریف کی درخواست منظور نواز شریف کی کوٹ لکپر جیل منتقلی آج جیل میں ہی سالگیرہ منائیں گے میک میں داخلہ کے حکمات پر نواز شریف کو بی کلاس دے دی گئی سیکیورٹی ہائی الٹ پولیس اور رینجرز کو تائنات کرنے کے حکمات جاری چلو چلو کورٹ لکپر جیل چلو لیگی کارکنوں کو بھی قائد کے استقبال کی ہدایت نہ کک بیکس نہ ایک پائی کی کرپشن سرکاری خزانے میں رتی بھر خیانت نہیں دھائی سال کے طویل انتقام نمائے تحساب کے بعد ایک ہی شخص کو چوتھی بار سزا اندھے انتقام کی آخری ہچکی والد کو سزا ملنے پر مریم نواز پوٹر پر سخت رد عمل کہتی ہیں اللہ کا شکر ہے فتح نواز شریف کی ہے نواز شریف کے خلاف فیصلہ آنے پر لیگی آگ بگولہ مطوالے جذباتی نصیر آباد پارٹی آفس میں فیصلہ سنتے ہی ٹی وی توڑ ڈالا زبردست نارے بازی ممبران اسمبلی شاہستہ پرویز اور کرنڈار اب دیدہ ہو گئی فیصلہ سمجھ سے بالاتر ہے مایوسی ہوئی پرویز ملے نواز شریف کے خلاف کوئی ٹھوز ثبوت میں ہی میر لاہور نواز شریف کو پورا موقع دیا مگر وہ منی ٹریل نہ پیش کر سکے ابھی جھاڑو بانا جا رہا ہے پوری بھل صفائی ہوگی کوٹ لکپت جیل میں نواز شہباز دونوں بھائی اکٹھے ہوں گے وزیر ریلوے شیخ رشید کی پریس کانفرنس بولے دوہزار انیس اہم سال ہے تیس مارچ تک مزید پیسلے آئیں گے فریال تالپر نے سندھ سے ساری بینامی زمین ہتھی آ لی ملکی دولت لوٹنے والے معاشی قاتل اور غدار ہیں سپریم کورٹ کا اومنی گروپ کی جائداد منجمت کرنے کا حکم عدالت نے جی آئی ٹی کی رپورٹ میں ذکر کردہ تمام پراپیٹیز کی خرید و فروغ سے روک دیا عدالتی حکم پر پروجیکٹر عدالت میں لگا کر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی رپورٹ چلائی گئی کراچی اور لاہور کے بلاول ہاؤس کے اخراجات جالی اکاؤنٹ سے ادا کیے گئے زرداری گروپ نے ترپن ارب اور چالیس کروڑ کے کرزے حاصل کیے بلاول ہاؤس کے کتے کے کھانے اور صدقے کے بخروں کے اخراجات بھی جالی اکاؤنٹ سے دیئے گئے زرداری کے اکاؤنٹ میں مہانہ ڈیڑھ کروڑ آتے جی آئی ٹی کی رپورٹ چیف جسٹس نے زرداری پریال تالپور کو نوٹس جاری کر دیئے قوم کے اربو روپے کھا گئے اور پھر بھی بدماشی کر رہے ہیں لگتا ہے انہیں اڈیالا جیل سے کہیں اور شفٹ کرنا پڑے گا انور مجید کے ساتھ اب کوئی رحم نہیں چیف جسٹس ساخب نے ساتھ آپ وکیل ہیں فیسلی ہے آپ کو سنیں گے پیسلا ہم نے کرنا ہے جالی بیک انکاؤنٹس کیس میں چیف جسٹس کا زرداری کے وکیل پاروک ایشنائک سے مقالمہ لگتا ہے اومنی گروپ کے مالکان کا غرور ختم نہیں ہوا آیان علی کہاں ہے چیف جسٹس پاکستان فریال تالپور کے اکاؤنٹ میں ایک ارب بائیس کروڑ جمع ہوئے اس رقم سے بلاول ہاؤس کراچی لاہور اور ٹنڈو آدم خان میں زمین خریدی گئی آصف زرداری کو بلاول ہاؤس تحفے میں دیا گیا سندھ بینک کے اساسے سولہ ارب اومنی گروپ کو چوبیس ارب قرض نے دیا اومنی گروپ انیس سو ستانمے میں بنا اس وقت اس کی تیراسی کمپنیاں اربوں کی ٹرانسیکشن کی لاہور نیوز نے جالی بینک اکاؤنٹس سے متعلق جی آئی ٹی کی کوپی حاصل کر لی کمرزمن کائرہ نے جی آئی ٹی ریپورٹ کو علیف لیلہ کی کہانی قرار دے دیا کہتے ہیں عدالت میں پیش کی گئی ریپورٹ میں کچھ نیا نہیں ہے ہمیں سزائے ملی پھر ختم بھی ہوئی ملک کو آگے لے جانے کا راستہ کسی ایک ورد کے پاس نہیں کیسے اتنا بڑا محل تعمیر کیا غریبوں کی زمینیں اکٹھی کر کے محل بناتے ہو عوامی نمائندے ہو اور کردار یہ ہے ایسا انصاف کیا جائے یاد کیا نگے چیف جسٹس ایمین اے افضل خوکر پر برہم جسٹس میاں ساخب نصار کا ایف آئی اے کو علاقے کے موجودہ اور سابق پٹواریوں کے اساسوں کی تحقیقات کا حکم انٹی کرپچن بورڈ آف ریونیو اور کنسلڈیشن کے افسران آج طلب کھوکر برادران کے خلاف کوئی اپیل دائر نہیں ہوئی وقی کھوکر برادران کا نام خوف کی علامت ہے اس لیے اپیل دائر نہیں ہوئی چیف جسٹس میاں ساخب نصار جوہر کا وائٹ ہاؤس خطرے میں ال ڈی اے سے منظوری نہیں لی گئی ملک افضل کھوکر سیف الملوک کھوکر نے غیر قانونی طور پر نقشے ایم اے اقبال ٹاؤن سے منظور کروائے جوہر ٹاؤن میں سیف مارکیٹ بھی غیر قانونی تعمیر کی گئی انیس دکانیں اس درمہ مہر کر دی کھوکر پیلس سے سڑک کے لیے تاحال ارازی حاصل نہیں کی جا سکی ال ڈی اے نے کھوکر برادران کی علاق قانونیت سے متعلق ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی ریلوے کی ارازی تا حکم سانی لیز یا ہاسنگ سوسائٹیوں کو دینے پر پابندی سپریم کورٹ نے ریلوے ارازی سے متعلق تمام ہائی کورٹس اور ماں تحت عدالتوں سے حکم امتنائی طلب کر لیے رائل فارم کلپ کے مالکان بھی آئندہ پیشی پر طلب ریلوے کی ارازی ریلوے کی نہیں بلکہ وفاقی حکومت کی ملکیت ہے سپریم کورٹ عدالت کا چکوال اور دیگر مقابات سے ریلوے کی ارازی سے تجاوزات ہٹانے کا حکم ارازی کو مہکمے کے مقاصد کے لیے ہی استعمال کیا جائے گا شیخ حشید کی عدالت پیش ہو کر چیف جسٹس کو یقین دہانی پی آئی اور دیگر ائرلائنز میں پائلٹس کی جالی ڈگنیوں پر از خود نوٹس کی سمات عدالت کا ڈگنیوں کی تصدیق میں تعاون نہ کرنے پر تعلیمی اداروں پر اظہار برہمی انہتر تعلیمی اداروں کے مالکان کو طلب کر لیا سیول ایوییشن آتھارٹی نے اپنی ریپورٹ عدالت پہ پیش کر دی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف پواد حسن پواد اور آہا چیما سمید آشیانہ اقبال ہاؤسنگ سکینڈل سے جڑے تیرہ ملزم تین جنوری کو طلب زمنی ریفرنس پہ احتساب عدالت نے نوٹس جاری کر دیئے نیب کی جانب سے دائر زمنی ریفرنس تین والیم اور ایک ہزار سے زائد صفات پر مشتمل ہے سرکاری عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے کتنی جائداد بنائی بیروکریٹ خالد شہر دل بھی نیب کے ریڈار پر آگئے اساسوں کی چانبین شروع الڈی اے سے جائدادوں کا ریکارڈ مانگ لیا گورن پنجاب چوہدری محمد سرور سے کور کمانڈر لاہور ماجد احسان کی ملاقات باہمی دلچسپی کے عمور پر تبادلہ خیال کیا گیا عوام کسی بھی غیر ملکی جہاریت کا مقابلہ کرنے کے لیے پاک پوچ کے شانہ وشانہ کھڑی ہے گورن پنجاب مسلح فاج وطن کا دفاع کرنا بخوبی جانتی ہے کور کمانڈر لاہور لاہور سمیت صوبے کے چودہ ازلا کے لیے رابطہ سڑکوں کی تعمیر کا فیصلہ سڑکوں کی تعمیراتی کام عالمی مایار کا ہوگا صوبے میں انفرسٹرکچر کی بہتری کے لیے عملی اقدامات اٹھائیں گے علیم خان سینئر وزیر کی زیر صدارت عالی سطح اجلاس میں اہم فیصلے عامر جان پاک سنت نگر کے مکینوں کا درینا مسئلہ حل ڈاکٹر یاسمین راشد نے نئے ٹیوبیل کا افتدا کر دیا وزیر صحت بولی عوام کے مسائل حل کروانا حکومت کی ذمہ داری ہے حکومت عملی اقدامات کر رہی ہے جس کے اثرات سے شہریوں کو استفادہ حاصل ہوگا پی ٹی آئی کی حکومت کا مقصد عوام کو ریلیف پراہم کرنا ہے ہلکے کے درینا مسائل حل کروائیں گے سبائی وزیر صدرت و تجارت نیاستم اقبال کی جانب سے نیو مزنگ سمناباد میں کھلی کا چہری شہریوں کے مسائل سن کر پوری حل کروانے کی اقین دہانی اور حضرت موش دریا بخاری کے تین روزہ عرص کی تقریبات جاری زائرین کی جوک در جوک آمد پاتے خانی ذکر و اسکار کی خصوصی محافل کا بھی انعقاد موسیقی